ہلو فرینڈز میں ہوں بہت اور آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈی ٹائمز نیوز اس وقت ہم موجود ہیں کوٹر گیٹ کے ٹھیک سامنے جو راستہ جاتا ہے نظام پورے کی طرف جس کو کہا جاتا ہے نواب گلی ہم وہاں پر کھڑے ہیں جیسے اس لیے کہ ابھی پچھلے سال ہی اس روڈ کو بنایا گیا تھا اور بناتے وقت بہت سارے لوگوں نے اس پر یہ کہا تھا کہ یہ روڈ اب تقریباً تین سے چار سال تک اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ روڈ ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس روڈ کو بنایا ہے ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آخر جو آپ نے بیان بازی کی تھی کہ تین سال چار سال یہ روڈ چلے گا تو کہاں چلا چلیے یہ پورے روڈ کا سروے کراتے ہیں ایسے ہی رہتا ہے سال میں کچھ کام ہی ہوتا ہے نہیں ایسے ہی رہتا ہے ابھی تو سال بار پہلے یہ روڈ بنا تھا تو کیا کہنا چاہیں گے جن لوگوں نے بنایا مجھے ہیں کہ دیکھو نا جن لوگوں نے یہ روڈ بنایا کیا کہنا چاہیں گے ان کو ہم کو کیا بولنے گا بول کے تھکے سنتے نہیں ہے کچھ ہوتا بھیتا نہیں ہے ابھی آئیس میں نبی آیا ہے جلوس جلوس آتا ہے تیوہار آتا ہے تب ہی روڈ بنتا ہے یعنی لوگوں کو جو ہے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہیں ہے خیال ہے تو صرف تیوہاروں کا کہ تیوہار پر روڈ اچھے ہو ہونے چاہیے اس کے بعد وہ روڈ ٹوٹ جائے لوگ گرے ایکسیڈنٹ ہو کچھ بھی ہو اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے یہاں سے لے گے پانجرہ پور جہاں پر نشان اوڈل ہے یہ دونوں رستہ پاس ہوتا ہے ایک گولڈ بیلڈنگ کے پاس جاتا ہے ایک گوبری آل کے پاس سے جاتا ہے یہ رستہ جب باری سے جب کوئی تیوہار پانی رہتا ہے وہ بھی رستہ جب بنتا ہے وہ پیچ پ کر کے جاتے کوئی ایسا فینشنگ رستہ نہیں بنا اچھ تک کھا یہاں پر آپ کو وہاں فینشنگ کر کے جائیں گے باقی کوئی یہاں پر کوئی اگتا فینشنگ رستہ کر کے نہیں جاتے سال بر پہلے ہی تو بنا تھا یہ روڈ سال بر پہلے بنا تھا اگر منایا ہے پیچ چھوڑ دیا کیا لگتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اب کیا بولیں کہ کیا ہوتا ہے کارپوریشن ہے کارپوریشن بھیونڈی نیجامپور کے نام کے اوپر کارپوریشن بنی ہوئی ہے یہ نیجامپور کا راستہ ایک دم تھڑ کلاس یہ نیجامپور ہے کہ کئی سال سے جونہ علاقہ مانا جاتا ہے یہیں سے یہیں سے نگرپالی کا بنی ہوئی ہے اور یہ رستے کے آج حالت دیکھو تم کیا ہے یہ رستہ دکھاؤ خاص طورت ہے کیونکہ جب وہاں سے ٹرافک بات جام ہوتی ہے نا یہاں پہ ہر جات کا ہر دھرم کو لوگ یہاں سے پاس ہوتے ہیں یہاں سے پاس ہوتے ہیں کیونکہ یہ رستہ ڈائریک پانچرہ پور نکلتا ہے سیدھا ہوا نکلتا ہے اس کے لئے جرہ آپ کارپوریشن کے پرستے آپ سے بھی ہو ہے کہ آپ بھی تھوڑا پہ پریشر کروکے کارپوریشن کے دیزول ہونے کے بعد میں کارپوریشن کے جو آدھیکاری لوگ ہیں اوہ لوگ کا کام ہے یہاں پہ آکے سروے کر کے کام کر رہے ہیں کارپوریشن دو ہمیں بھی کام کر رہے ہیں کارپوریشن تو چالو ہے نا ان کی آدھیکاری آکے یہاں پہ سروے کر کے نہیں بنا سکتے گیا یعنی پبلک دھرنا دے گی یہ ہوئے گا جب ہی سب کچھ روڈ روڈ بنے گا کیا ہے آئیے اب تھوڑا سا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پوری روڈ یہاں سے لے کر وہاں تک دکھاتے ہیں کہ کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو ابھی دیرے دیرے ہم بڑھ رہے ہیں رام بہن ہوتل کی طرف دیکھیں یہ تنا بڑا بڑا کھڑا ہے یہاں پر یہ روڈ کی جتنی پرت یہاں پر بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ سب نظر آ رہی ہے کہ روڈ کی یہاں پر کتنی پرت بنی ہوئی ہے یہ ایک یہ دو اب جب بھی بنانے آئیں گے اس کے اوپر ایک اور پرت چڑھ جائے گی لیکن قوالیٹی کا کچھ بروسانی کی کلیٹی کیا رہے گی ہیں اب اب یہ دیکھیں یا دیکھیں یہ ان actors ہے برابر برابر یہ پورا پورا بیگ ہے یہ پورا یہ پورا بیگ ہے ڈامر ہائی نہیں اس کے انتر وہ اسی لیے تو بارج جب ہوتی ہے تو سب سب نکل جاتا ہے برابر 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 رائی ضم دچ گیاں گے نا بی بلکل 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 دامر ہائی نہیں برابر ہم پہنچے رہے بھی فیلال رام بہن ہوتل اب یہاں سے آپ کے چاند کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہ رام بہن ہوتل یہ رام بہن ہوتل اور رام بہن ہوتل کے ٹھیک سامنے یہ خدا انگلیش سکول یہ سکول ہے اور سکول کے ٹھیک سامنے یہ سارے کھڑے یہاں پر پڑے ہوئے اور یہ کھڑے بھی ایسے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کھڑے اب تو یہ کھڑے بھی ہم کو چڑھاتے ہیں یہ دیکھ لو یہی ہے تمہاری ماں اگر پالکہ کا کام دیکھو دیکھو سب کھڑی ہے دیکھو پورا کھڑی ہے پورا بہ گیا ہے پورا چاچے کا کہنا ہے ایسے ہی کہ ڈامر تو فیلال یہاں پر ڈالا ہی نہیں گیا جیسے اور ڈالا بھی گیا تو ایک طب نام کا جس کی ویسے یہ پورا کا پورا چینڈر پاسٹا کے لئے جہاں یہ دیکھو ابھی یہ تھوڑا سا اور آگے آئیے یہاں پر کھڑوں کی کھڑوں کی بھرمار ہے یہ دیکھو ادھر تو کھڑوں کی بھرمار ہے یہ دیکھو ہاں یہ اسی طریقے سے خلی ہوئی ہے کوئی روک ٹوک نہیں یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے خدا نخواستہ اگر کوئی کروس کرتے ہوئے روڈ کے اس طرف سے اس طرف سے اگر کسی کا ذرا سبھی بائک سلپ ہوتی ہے تو سیدھا وہ گٹر میں جائے گا اور حادثہ ہو سکتا ہے دیکھو یہ ایسا پانی بھرا ہوا پورا گڑڑا ہی گڑڑا گڑڑا ہی گڑڑا آپ جس بھی بیوانڈی کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے بیوانڈی کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے کھڑڑا ہی کھڑڑا ملے گا اور کھڑڑا بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف کھڑی چھوٹی چھوٹی باریک باریک ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں ڈامر کرن پروپر ہوتا نہیں ہے چیزیں چپکتی نہیں ہیں کیمیکل کی وجہ سے پانی میں سارا کچھ بیہ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چاندارہ مسجد یہ چاندارہ مسجد اور اس کے سامنے ہی سارے یہ کھڑڑے تھوڑا سا اور آگے آئیں گے تو یہاں پر بھی کھڑڑا ہی ہے یہ دیکھیں آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار آخر کون تو چاندارہ مسجد کے پاس آپ دیکھیں گے اگر یہاں پر یہ تو بہت چھوٹا سا راستہ ہے اور راستے پر یہ سارے گھڑے ہیں یہاں پر تو لوگ اگر گھڑے رہیں گے تو آخر یہ گاڑیاں یہاں سے کروس کیسے ہوں گی لوگوں کا بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے دیکھیں چاچا اس میں ڈامر ہے ہی نہیں یہ پورا کھڑی ہے ڈامر تو پورا بے گیا ہے ابھی یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ اتنا چھوٹا سا راستہ ہے اور زیادہ طرح اگر آپ دیکھیں کہ جب مین روڈ پر ٹرافک لگتی ہے تو ڈائی ورشن یہی سے ہوتا ہے یہی سے ٹرافک ڈائی ورڈ ہوتی ہے اور لوگ یہی سے کروس کرتے ہیں لیکن اگر روڈ پر اگر اس طریقے سے کھڑے اگر یہاں پر رہیں گے تو گاڑیاں یہاں پر کیسے کروس ہوں گی وہ ٹرافک ختم ہونے کے بیارے ٹرافک یہاں پر بھی الٹا اور بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو کروس ہونے میں بہت دکت ہوتی ہے یہ دیکھو کچڑا بھی کچڑا بھی کچڑا بھی ٹھیکنے سے باز نہیں آتے ہیں ہمارے لوگ کیا بولنے کا بھی ان کو یہ دیکھیں یہ ہے کھڑا یہ روڈ کی کوالٹی یہ بیچ کی مسجد اور دیکھیں بیچ کی مسجد کے پاس کا راستہ حالانکہ بہت چھوٹا سا ہے یہاں پر یہ دیکھیں راستہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پر روڈ تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایزی لی آ جا سکے لیکن اتنا خراب راستہ ہے یہاں پر بھی اتنا بڑے بڑے کھڑے ہیں یہاں پر مجبوری میں لوگوں کو رکھنا ہی پڑتا ہے مجبوری میں مجبوری میں سکتے ہیں کہ ایک راستہ جاتا ہے بھوڑے آل کی طرف اور ایک یہ راستہ جاتا ہے اس طرف جو آپ کو یہاں پر ونجار پٹی ناکے پر لے کے جائے گا آپ میرے پیشے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے I love نظامپورا love کا L بھی وہاں سے غائب ہو گیا ہے I love نظامپورا یہ صرف لگانے کا کوئی مقصد ہے یا بس ایسے ہی لگ کر لگا دیا گیا کیونکہ اگر آپ نظامپورے کی حالت دیکھیں گے ابھی حالی میں یہ گڑر یہاں پر بنی ورنہ اس کے پہلے بھی وہ گڑر بن کر بہہ رہی تھی اس کے پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا اب جو روڈ یہاں پر بنائے گئے ہیں وہ روڈ بھی ایسے ہیں کہ سال بھر کے بعد ان کی حالت ابھی ایسی ہو گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہ روڈ بنے ہی نہیں ہے تو why do I love نظامپورا جب نظامپورے کی حالت اتنی خراب ہے یہاں کے رہنے والے جو بھی کورپوریٹر یا جو بھی نگر سیوک جو بھی شوشل ورکر ابھی تو کوئی نگر سیوک ہے نہیں لیکن جو لوگ بھی یہاں پر ہے کیا وہ اس حالت کے دیکھ نہیں رہے کیا وہ کیا ان کا یہاں سے آنا جانا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ابھی تو فیلال یہ پورا بھیونڈین اگر پالکا کے ہاتھ میں ہے تو ان سے جا کر ریکویسٹ کرے کہ بھائی یہ کیا حالت ہے ایڈلی اس کو بنا تو دیجئے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ آ کے جائیں گے نظامپورے کے رائٹ والے راستے سے دیکھیں جالی کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے یہ جالی ہے بھائی تو بول رہاں کہ یہ یہ جالی ہے یہ کس طرح کی جالی ہے سمجھ میں نہیں آرہا اس کو سیدھا بچھایا ہے لوگوں نے کی اُلٹا بچھایا ہے آئی تنگ اس کو اُلٹا کر دیا ہے وہ دب دب کے دب دب کے جب وہ اندر دھس گئی تو لوگوں نے اس کو اُلٹا کر دیا برابر آئیئے تھوڑا سا اور آگیا یہ دکھاتے آپ یہ دیکھیں یہ ہے نظام پورے کی حالت جس کے نام پر پورا بھیونڈی شہر کا مہا لگر پالی کا بنا بھیونڈی مہا لگر پالی کا بھیونڈی شہر اس کی حالت دیکھئے دیکھیں یہ روڈ نہ پورا الگ ہوا پڑا ہے جہاں سے اس سے پہلے جب یہ روڈ بنایا گیا تھا تو دیکھیں یہ روڈ پورا الگ ہوا پڑا ہے اور اس کی حالت دیکھیں سال بھر کے اندر کیا حالت ہو جاتی ہے آخر کون سا material یوز کرتے ہیں لوگ یہ ہے روائل دربار یہ ہے روائل دربار اور اس کے ٹھیک سامنے یہ بڑے سے کھڑے آپ کو ملیں گے روائل دربار تو فرنس یہ تھا پورا نظام پورے کا راستہ جو کوٹر گیٹش شروع ہو کر مین روڈ تک آتا ہے اور ہم نے یہ آپ کو دکھایا ہے اس لیے دکھایا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور جو بھی آپ کی رائے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا روڈ اسی طرح سے جب ایک بار روڈ بن جائے تو ڈامر کہیں کیوں نہ بنے تو وہ ایٹلیس تین سال چار سال پانچ سال تک تو چلنا چاہیے یا تو پھر اس کا دوسرا حال یہی ہے کہ رسی سی بنائے جائے تو یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں نے اس روڈ کو بنانے میں اپنا یوگدان دیا کانٹریکٹر ہو گئے اور بھی دوسرے لوگ ہو گئے تو جن لوگوں نے اس روڈ کو بنایا ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ دیکھیں کہ بھائی سال بھر میں آخر اس روڈ کی کیا حالت ہوئی ہے تو شاید وہ آ کے دوبارہ سے اس کو ریپیر کرنے کی کوشش کریں